اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو ایک اچھی خبر آئی ہے دبائی والوں کے لیے جو کہ یوکے کی طرف سے آئی ہے یوکے نے ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ کہ اسرائیل اگر یو اے ای میں ہمارے آفیسز اگر ایکسپٹ کر لیں اسرائیل کے آفیسز اگر یو اے ای میں بن جائیں تو پھر وہ یو اے ای کو بہت بڑی بڑی اچیومنٹس اور انعام دیں گے جس میں سے ایک انعام کا وعدہ آج پورا ہو چکا ہے تو جن دوستو نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں کل یوکے نے اناؤنس کیا ہے کہ دبائی کو انہوں نے اس لسٹ میں شامل کر لیا ہے جس لسٹ کے اندر ویزا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک ای ٹی اے لینا پڑے گا جسے الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی کہتے ہیں اور یہ آپ کو آن لائن بڑی ہی آسانی سے مل جاتی ہے جیسے آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو اے کا ویزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں یا پھر آپ پاکستان سے بیٹھ کے آزربائی جان کا آن لائن ای ویزا یا سری لنکا کا آن لائن ای ویزا اپلائی کرتے ہیں تو یوکے نے اسرائیل کی گرانٹی کے اوپر یو اے ای کو اس لسٹ میں شامل کر دیا ہے جس لسٹ میں آپ کو یوکے کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن فیلحال یہ فیسلیٹی پورے یو اے ای کے لیے ہے باقی جی سی سی کنٹریز کے لیے نہیں ہے اور یہ ایمپلیمنٹ ہوگا دو ہزار تائیس سے جنوری دو ہزار تائیس سے ہوگا لیکن یو اے ای کے بعد جو باقی گلف کنٹریز ہیں جن کے اندر سعودی ری بھی ہے جن کے اندر مسکت ہے جن کے اندر بہرین ہے اور کوئت ہے یہ کنٹریز بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں انقریب یہ شامل ہونے جا رہے ہیں لیکن یو اے ای سب سے آگے نکل گیا ہے بازی سب سے آگے لے گیا ہے کیونکہ اسرائیل کے سب سے زیادہ آفیسز یو اے ای کے اندر کھل رہے ہیں لیکن اس سب کا فائدہ پاکستانیوں کو کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انٹری جو ای ٹی اے ہے یہ صرف یو اے ای سٹیزنز کے لیے ہے ایسے لوگ جن کے پاس یہ یو اے ای کا پاسپورٹ ہے جو یو اے کے سٹیزنز ہیں چونکہ یو اے کا جو پاسپورٹ ہے یہ دنیا کے پہلے ٹاپ فیفٹین سٹرانگیسٹ پاسپورٹ میں شامل ہوتا ہے اور ان کے لیے ون سیونٹی فائف کنٹریز میں ویزا فری اینٹری ہے تو ان کے لیے یو اے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں لیکن یہ فیسلیٹی پاکستانی کو کیا فائدہ دے گی یا ایسے لوگ جو یو اے کے ریزیڈنٹ ہیں لیکن وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں ان کو یہ پاسپورٹ کیسے ہوگی اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے کیونکہ یو اے کی اپنی آبادی ان کی مجودہ آبادی کا 20-30% ہے زیادہ لوگ جو دوسرے کنٹریز سے آئے ہیں وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں اور یو اے اپنی کنٹریز کے اندر لوگوں کو کبھی گولڈن ویزا کبھی یو اے کی فائی ویئرز ملٹی انٹری کبھی انٹرپینور ویزا کبھی فری لانس ویزا یہ فیسیلیٹی پاس آن کرتا رہتا ہے اپنے ریزیڈنٹس کو یا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی ویزا فیسیلیٹیز نکالتا رہتا ہے تو انکریب یو اے اپنے ریزیڈنٹس کے لیے لیکن ان ریزیڈنٹس کے لیے جن کے پاس ویزا کیٹیگری یا گولڈن ویزا ہے یا فائی ویئرز کی ملٹی انٹری ہے یا ان کے پاس انویسٹر ویزا ہے یا پارٹنر ویزا ہے ان لوگوں کو یہ فیسیلیٹی پاس آن کرے گا ان کو بھی یہ ای ٹی اے کی سہولت مل سکے گی لیکن صرف ان لوگوں کو جو وہاں پہ انویسٹر ہیں جو وہاں پہ بزنس مین ہیں جو انٹرپینور ہیں جن کا ویزا کیٹیگری بہت اچھی ہے تو یہ پاس آن ہو کے یو اے ای میں اس طرح سے ٹرانسفر ہوگا تو پاکستانی ایسے پاکستانی جنہوں نے یو اے میں انویسٹرمنٹ بہت بڑی بڑی انویسٹرمنٹ کر رکھی ہیں جن کے پاس پارٹنر کے ویزے ہیں جن کے پاس انٹرپینورشپ کے ویزے ہیں جو وہاں پہ بڑی اچھی ویزا کیٹیگریز کے اوپر ہیں تو انقریب دوہزار تیس میں یو اے پھر ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ لوگ بھی ای ٹی اے کے اوپر یو کے میں انٹر ہو سکیں گے ویزا پہ یہ شارٹ ٹرم ویزا ہوگا جو چھے ماہ سے کم کا ہوگا جو کہ آپ یو اے سے آن لائن اپلائی کر سکیں گے اپنے ایمریٹس آئی ڈی کے اوپر یا پھر اپنے ویزا کی بیس کے اوپر آپ اپلائی کر سکیں گے اور یو کے میں داخل ہو سکیں گے تو ابھی سٹارٹ میں فیلحال صرف یو اے کی جو سٹیزنز ہیں جو یو اے کے پاسپورٹ سولڈر ہیں فیلحال ان کے لیے نیکسٹ فیز میں پھر یہ گولڈن ویزا والوں کو اور اس کے بعد یہ جو یو اے کے ریزیڈنٹ ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ پاسان کیا جائے گا فرس جنوری دو ہزار تئیس تھے یہ بہت بڑی چینجنگ آنے جا رہی ہے اور انقریب یہ چینج جو ہے انقریب یہ اس کو اناؤنس کرے گا سعودیہ بھی اناؤنس کرے گا اس کے بعد بہرین بھی اناؤنس کرے گا کوئت بھی اناؤنس کرے گا مسکت بھی اناؤنس کرے گا تو جو جی سی سی میں چھ سات کنٹریز آ رہی ہیں ان سب کو یہ فیسلیٹی صرف اسرائیل کی گرنٹی کے اوپر دی جا رہی ہے تاکہ یہ ان کنٹریز کے اندر اسرائیل کا اپنا ہولڈ ہو اور ان کو پھر مختلف کنٹریز کے اندر ویزا فری انٹری مل سکے جس کا پہلا ریزلٹ یوکے کی صورت میں سامنے آ چکا ہے تو جو دوست اپلائی کرنا چاہ رہے تھے یوکے کے لیے وہ اب چھے سے آٹھ ماہ ویٹ کریں اگر آپ کی ویزا کیٹیگری اچھی ہے اب اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی زبردست خبر آئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس میں پاکستانیوں کا بھی کافی حد تک فائدہ ہو سکے گا اور دوسری چیز جو ایمپورٹنٹ تھی وہ دبائی کی گورنمنٹ نے کچھ ائرلائنز نے ٹیکسز ایمپوز کیے تھے کچھ فیسیز پیننٹیز ایمپوز کی تھیں ٹریبل ایجنٹس کے اوپر اور آیاتا کے اوپر کسی اور کنٹری میں ٹریبل کریں گے تو آپ کو وہ ٹکٹ سستہ ملے گا جیسے اب یو ای سے پاکستان آئیں گے تو انہوں نے جو سولہ پرسنٹ ٹیکس لگایا تھا اس کو وہ ختم کر دیا گیا وہ آپ کو ٹکٹ پہلے سے سستہ ملے گا آپ یو ای سے کسی اور کنٹری میں جائیں گے تو ٹکٹ سستہ ملے گا لیکن اگر آپ پاکستان سے یو ای جائیں گے تو پاکستانی ائرپورٹس کے اوپر اور پاکستانی گورنمنٹ نے ٹیکسی اور پینلٹیز لگائی ہوتی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ یو ای سے کسی اور کنٹری میں ٹریبل کریں گے وہ ٹکٹ بھی آپ یو ای سے خریدیں گے ایمیریٹس کا خریدیں گے فلائی دوبائی کا خریدیں گے تو اس میں آپ کو یہ سستہ پڑے گا اور یہ سب اٹریکشن انہوں نے ٹوریسٹ کے لیے کی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ وزیٹرز جو ہیں وہ ایمیریٹس کا ٹکٹ پرچیز کر کے یو ای میں داخل ہوں فلحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ لینے والوں کو خاص کیا رکھئے گا اپنے سینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ